اگر بی ایس پی کا ایک آنگ بولن چلتا جو کہتا ہے کہ تلک ترادی اور تلوار تو وہ بھی صحیح ہے کہ اگر تمہاری بات یہ سچ ہے تو وہ سچ کیوں نہیں ہے کہ اس دیش کو برواز اگر کسی نے کیا تو براہممڑ نے اپنی جاتی بادی موستہ برا کے کیا ہے ہمیں اس دیش کی نیائے پالکہ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ براہممڑ بادی نیائے پالکہ ہیں یا سمیدھان بادی نیائے پالکہ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ میں بینا جیجک چونکے چولے تک جانے کا جب آپ کو عدکار مل جائے گا ایک ڈر ختم ہو جائے گا ہمیں بھائی چارہ بڑھ جائے گا اور جب بھائی چارہ بڑھ جائے گا تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں گے آپ جب ٹی وی نیوز پر ہم سنتے ہیں کہ سوامی پرساند موریہ جیسے قددار کا سرکار کے لاؤں ہم تمہیں کئیس لار روپیہ دیں گے جب رائن پال گواتم کا سب کلم کرنے کے لیے اس دیش میں اس طرح کی گھوشنائیں ہوتی ہیں تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ سرکار کیا ہے اس دیش کی نیا بیوستہ کیا ہے کیا یہی ہم اپنے دیش کو بنانے کے لیے اس سمیدھان کی بیدھائیں رکھتے ہیں آج آپ لوگوں کے کان کھڑے ہو جانا چاہیے ہماری سوٹ بننی چاہیے صدیوں پہلے جو ہم کو گانیاں دی جاتی رہے جو ہمارے سوسل کے طریقے گروہمت طریقے سے گروہم بنا کر کے جس طرح سے ہمیں پتالت کیا جاتا رہا آج جب ہم نے اپنی آواز صرف اتنا کہا کہ ہمارا بھی کوئی سنوان ہے ہم کو یہ گانی دی گئی ہے آپ کے انہیں گرنثوں میں تو آپ نے دیکھا بہت سہاں بدلنے لگی ترک بدلنے لگے آپ کے اوپر پردھان داننے کے لیے ہر طرح کے جو کچکر چلے جانے لگے یہ آج سے نہیں ہے اور اس کچکر کی جڑ آپ کو سمجھنے بہت ضروری ہے میں سمجھ کو دیکھتے ہوئے اپنی باتیں چند منٹوں میں کہوں گا وہ برد جسے بھکتی کار کا یوک کہا جاتا ہے وہ بھکتی کار کا یوک نہیں تھا یہ برامر بادی یہ چار ہے جو بھکتی کے روپ میں کہی جاتی ہے وہ اس سمجھ کا برامر گروہ بھی اندولن تھا جس میں گروہ نانت نامدیر ربیداش کبیر جنہوں نے کھل کر اس بات کے لیے کہا کہ دیش کو برواد اگر کسی نے کیا تو برامر نے اپنی جاتی بادی کے بست خبر آ کے کیا صدیوں کے اس چوہشن کو ہم چھپتی اس لیے سہتے رہے کیونکہ ہمارے پاس بکل نہیں تھا ہمارے پاس جوان نہیں تھی اور آج اگر گروہ گرنٹ صاحب نہیں ہوتے تو ربیداش نہیں ہوتے کہیں کبھی ربیداش نہیں ہوتے کہیں اور بھنتے سکپال انہاگارک اگر سری لنکا سے چل کے بھارت میں نے آئے ہوئے ہوتے تو اس دیش کا بہت دھرم بھی نہیں بچا ہوتا ہمیں دھنی بات کرنا چاہیے اگریزوں کا جنہوں نے بہت اس طرح کی سکتی کو انہوں نے سمچت کیا اس بھاسا اور بچال کو سمچت کیا یہ سوچنے کی بات ہے تو اس سمیں جو ربیداش کے ساتھ ہوا آج کا ربیداش بابا صاحب ڈاکٹر رمبید کر کے سمیں میں کچھ ہمارے ساتھی کہہ جاتے ہیں بابا صاحب کے سمیں میں یہ نہیں تھا کوئی نہیں تھا سوچو سوچو آج سے پچاس سال پہلے ہمارے پاس تھا کہ چار آدمی تو نہیں ملتے تھے پڑھے لکھے آج ہم نے سمدھان کے قرآن تہا ہے آج ہم نے سمدھان کے قرآن سیکھا ہے تبھی تو ہم نے جوان کھول کر کے اتنا ہے کہ پوچھا ہے کیا آپ کی رامائن میں جس طرح کے ہمارے لئے گالیاں دی گئی ہیں حجور ہم نے یہ تو بتاتی دیا ہمارا قصور کیا ہے یہ تمہاری جو ساہت ہے یہ گندہ ساہت ہے اور میں اس منچ سے آپ سب لوگوں کا اس دیش کے ہر ناغرے کاروان کرتا ہوں تلسی کی اسی چوپائی کے آدھار پر کرتا ہوں تلسی کہتا ہے تلسی وہاں نجائیے جہاں کنچن برسے نے ہے آوت ہی ہر سے نہیں نینن نہیں سنے ہے تو ساتھیوں جب ہمارا سممان ان گرنثوں میں نہیں ہے تو ہمیں ان سمدھان ان گرنثوں کو اسہاماجک مانا بروڈی اور گندہ ساہت بنا کر کے ایک پرک پھینک دینا چاہیے یہ پوڑے اور کچرے کی چیز جو ساہت ہے شدیوں کہلے ایک بہت بڑا جعانی جو کہتا ہے سنسکرط کا بہت بڑا بیدان جس نے نیت ستک لکھا اور وہ کہتا کہ بیدیا نام نرسلوپم دکھم پرچھنگوپتم دھنن اس بیدیا کو جس طرح سے اس برہمان بادی بیوستہ نے جاتی بادی بیوستہ نے انکش لگایا اور سچھا سے ہم لوگوں کو جنہیں سودر کہا جاتا ہے جنہیں قریب کمیرہ برک کہا جاتا ہے ان سب کو اکمانت کیا جاتا رہا اور آج جب ہم اپنے اکمان کو بدلنے کے لیے اپنے سممان کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سر کلم کرنے کی بات ہوتی ہے ہمارے سمدھان کو بھی کلم کرنے کی بات ہوتی ہے ہم اس دیش کی نیائے پالکہ سے پوچھنا چاہتے ہیں ہم اس دیش کی نیائے پالکہ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ درہمان بادی نیائے پالکہ ہیں یا سمدھان بادی نیائے پالکہ ہیں ہمارے دیش کی سرکار بھارت کے سمدھان کو مانے گی یا آپ درہمان بادی جاتا رہاستہ منوی بستہ کو مانے گی ہم اس کے دروت میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں اور سمیں آگیا ہے اپنے ان ڈھوٹ نیتاں کو بھی جگانے کا کہ یا تو ایک جوٹ ہو جائیے آج دیش کا سمدھان خطرے میں ہے دیش خطرے میں ہے اور اس دیش کو کبھی بھی دیش نہیں بننے دیا وہ ایک جاتبادی ویوستہ بنانے والی ایک قوم ہے جو ہر سمائے جاتی کے نام پر گھرنا پھیلاتی ہے اس سے لنگا اب ہماری جمعہ داری ہے بھائی فہمی پرساند موریانہ جو سنکلپ لیا ہے جو اپنی بات کہی ہے کوئی سنکلپ نہیں بات کہی ہے یہ اپنان جنرٹک پڑیاں آپ کے گرنکھوں میں لکھی گئی ہیں اس کے لیے آپ کیا بات نیڑا لینا چاہتے ہو انہوں نے اس کے ترک دینے شروع کر دیئے تو پھر اس ترک میں اگر بی ایس پی کا ایک آنگولن چلتا جو کہتا ہے کہ تلک ترادی اور تلوار تو وہ بھی صحیح ہے اگر تمہاری بات یہ سچ ہے تو وہ سچ کیوں نہیں ہے ہمارے لیے ایک آدرس باگ کے چلاتا کہ ملے ملائم کانسی رام اس دیس کو برماد کرنے کے لیے اس کٹھن کو کس طرح سے توڑنے کے لیے تلواری بات پیجی نے کہا تھا کہ ہمارے پاس سامنے تو یہ لکھ تھا کہ ان کو ملنے نہیں دینا ہے اور اسے توڑ کر کے انہوں نے جس طرح سے ہمیں احساس دلایا اور ہم اس کے لیے انہیں شکر بجار مانتے ہیں ہم تو اس موڈی سرکار کو بھی شکر بجار مانتے ہیں ہم اتر دیس کی سرکار کو بھی شکر بجار مانتے ہیں انہوں نے بکت رہتے ہیں ہمارے گال پر تماشے ماننے شروع کر دیئے ہیں جس سے ہماری آنکھیں کھنی ہیں اور ہم پوچھ رہے ہیں ہمارا اکمان کیوں ہوتا ہے تو اس اکمان سے اگر جندہ آپ نے آپ کو قوم کہلانا ہے بابا صاحب ڈاکٹر امبیٹ کر کے سمیدھان کو بچانا ہے تو جتنے بھی OBCSCO اور مائنورٹی کے لوگ ہیں سمیدھان اور دیس کو بچانے کے لیے ایک جو ٹھونا تمہاری آوست سکتا ہے یہ جرورت ہے اور اس کو توڑنے کے لیے جو ککردتے کی طرح سے راجنے تک دل اپنے اپنے امیدوار کھڑے کر کے کوئی دس پرسنٹ کوئی دو پرسنٹ کوئی تین پرسنٹ لے جاتا ہے ان کو بوٹ نہیں دینا ہے انہیں ایک سبب دینا ہے اور ساتھیوں اس کے ساتھی میں صرف ایک بات کروں یہ جاتواد اور اچھوٹپن OBCSCO میں جو چل رہا ہے اس میں SC کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں کھان کھان کرتے ہیں نروٹی بیٹی کرتے ہیں تم سے سب سے نمیدہ ہیں جو بھی سن رہے ہو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھان کھان شروع کر دیں ایک دوسرے کے ساتھ میں بینا جزک چونکے چولے تک جانے کا جب آپ کو عدکار مل جائے گا ایک ڈر ختم ہو جائے گا ہمیں بھائی چارہ بڑھ جائے گا اور جب بھائی چارہ بڑھ جائے گا تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں گے اور جب تک ایسا نہیں کرتے ہو تو تم سے بڑا بے ایمان اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے اس لیے میں آپ لوگوں سے آبان کرتا ہوں یہاں سے جانے کے بعد اپنی ملل بستی میں جرور جائیے جو آپ کی ٹٹی پیساب اٹھاتا رہا ہے برہمال اس کا اپمان کروانے میں آپ کو بھی اپنے ساتھ لیتا رہا ہے اور اس نے کہا ہے کہ اس کی پرچھائی سے دور رہ کے چلو اور تم نے بھی اس کا ساتھ دیا ہے اس لیے منچوں سے معافی ماننا شروع کر دو کہ اے دلت بھائیو اے اچھوت کہے جانے والے بھائیو جس میں بستاکو برہمالوں نے تمہارے ساتھ لابو کیا ہم نے اس نے جو ساتھ دیا ہے اس کے لیے ہم سرمنہ ہیں ہم آپ کے ساتھ میں جو کرتے رہے ہیں اس کے لیے ہم سرمنہ ہیں آپ سے معافی مانتے ہیں آپ ہمارے بھائی ہیں ہم آپ کے ساتھ میں اس طرح کی اسپرستہ آپ نہیں ہونے دیں گے اور ایک جو ٹھوکر کے بھائی بھائی کی طرح سے آپ کے ساتھ بے اوہار کریں گے جس دن یہ آنڈونن کھڑا ہو جائے گا اس طرح کے یہ گرنٹ کھوڑے لان میں پڑے ہوئے ملیں گے اس پر چرچہ کرنے کی ہمیں جبورت نہیں ہوگی دھنیوار جیتیم نمو موسیقی